حدیث نمبر اکسو تیس مروان فزاری نے ابو مالک سعاد بن تارک عشی جی سے حدیث سنائی انہوں نے اپنے والد تارک بن عشیم سے روایت کی انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا جس نے لا ارہا الا اللہ کہا اور اللہ کے سوا جن کی بندگی کی جاتی ہے ان سب کا انکار کیا تو اس کا مال اور جان محفوظ ہو گیا اور اس کا حساب اللہ پر ہے